امام بخاری امام مسلم کی بیان کردہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی کریم رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح کو بہرین بھیجا کہ جا کے وہاں سے ٹیکس لے کے آئیں تو وہ جا کر کے بہرین کا سامان لے کر کے آئے وہاں سے مال و مطا لے کر کے آئے انساریوں کو بتا چلا کہ ابو عبیدہ مال لے کے آئے ہوئے ہیں ابو عبیدہ وہاں سے جزیہ اور ٹیکس لے کے آئے ہوئے ہیں تو فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ سب جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو صبح گئے سامنے اللہ کے نبی ان کو دیکھتے ہی مسکرا پڑے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے ابو عبیدہ کے تعلق سے سنا ہے کہ کچھ لائے ہیں وہ کچھ لے کے آئے ہیں تو کہا ہاں اللہ کے نبی ہم نے سناو کچھ لے کے آئے ہیں تو آگئے آپ کے پاس کہ شاید کچھ لے لیں ہمیں بھی ہمیں بھی کچھ مل جائے پھر آپ نے کہا خوش رہو سکون رکھو تمہیں خوشی ہوگی تمہیں ملے گا ضرور پھر اللہ کے نبی نے ایک نصیحت کی کہا آپ نے کہا کہ قسم اللہ کی مجھے تم پر فقیری کا در نہیں ہے محتاجی کا در نہیں ہے کہ تمہارے پاس مان نہیں ہوگا پیسہ نہیں ہوگا فقیری محتاجی آ جائے گی مجھے اس کا در کبھی تم پہ نہیں ہے مجھے در کس کا ہے لیکن مجھے در اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کھول کر رکھ دی جائے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر اہل کتاب جو گزرے ہیں یا اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر جو اللہ نے دنیا کھول دی ویسے تم پر دنیا کھول جائے گی پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقہ کروگے کمپیٹیشن کروگے میری دکان بڑی کی تیری دکان بڑی میری تجارت بڑی کی تیری تجارت بڑی میری پے بڑی ہے کی تیری پے زیادہ ہے تنافسوہ کما تنافسوہ تم بھی ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے منافست کروگے جیسے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کیا اب کیا ہوگا نتیجہ جیسے اس کو دنیا نے ہلاک کیا ویسے تم کو بھی دنیا ہلاک کر دے گی بس اسی کا ڈر مجھے لگا ہے مجھے فقیری کا ڈر نہیں ہے مجھے محتاجی کا ڈر نہیں ہے دنیاوی مسئلے میں کمپیٹ کرنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور دنیا میں اپنا دل لگا لینا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ جانا یہ تمام چیزیں یاد رکھیں شریعت کی نظر میں بڑی سخت ہیں شریعت نے اس کو بڑی سختی سے روکا اور بنا کیا ہے اللہ کے نبی نے جو کہا ہو یہ کہا کہ مجھے فقیری کا تم پر ڈر نہیں ہے مجھے ڈر کس بات کا ہے کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے سہولتیں زیادہ ہو جائیں گی تمہاری تیجارتیں بڑھ جائیں گی تمہارے سامنے دنیا تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گی اس کا مجھے ڈر لگا ہے اس کا مجھے ڈر لگا ہے تو جس آدمی کے سامنے معلومتہ ہو سہولتیں ہو تیجارتیں اس کی بڑھ رہی ہو ان لوگوں کے لئے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے ان کی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اب وہ اپنے آپ کو بچا پائیں تو بچا پائیں گے ورنہ بہت جلدی برباد ہو جائیں گے اپنے آپ کو بچا پائیں تو بچا پالیں ورنہ وہ بہت جلدی برباد ہو جائیں گے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی دنیاوی رنگینیوں کا اسی دنیا کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر اس کا لگا ہوا ہے تو انسان کو اس دنیاوی معلومتہ کو دیکھ کر کہ اتمنان کی سانس نہیں لینی چاہیے لیکن ہم دیکھیں ہماری اپنی سوچ کا تھوڑا سا ہم محاسبہ کریں ہماری سوچ مختلف ہے اگر فقیری ہو محتاجی ہو تو ہم بڑے پریشان نظر آتے ہیں وہی تھوڑی سی مالداری آ جائے تو سکون اتمنان کی سانس ہم لیتے ہیں جبکہ مسئلہ الٹا ہونا چاہیے جب پیسہ آ جائے تو انسان فکر مند ہو جائے اسے خرچ کہاں پہ کرے اس نے کہاں سے کمایا جب تک اللہ کو جواب نہ دے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا فقیر محتاج ہوگا تو کہے گا کہ اے اللہ حساب و کتاب میں کیا دوں کچھ تھا ہی نہیں تو میں کیا اللہ اکتر سامنے حساب پیش کروں اور اس کے مقابل پیسہ ہو تو حساب و کتاب زیادہ ہوتا ہے حساب و کتاب کی پکڑ ہوتی ہے اور مالدار لوگ ان کے مقابل غریب لوگ بہت جلدی جنت میں چلے جائیں گے مالدار حساب کتاب میں لگے ہوں گے غریب لوگوں کو اللہ جنت بھیج دے گا تو اس حدیث یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جب اس کے سامنے نعمتیں کھل کھل کے آنے لگیں اس کی سیلری ہائک ہونے لگے اس کی تجارت بڑھنے لگے ایک سے دو دکان بننے لگے یا پھر جو بھی ترقی اس کی دنیا میں ہونے لگے تھوڑا سا وہ ٹھٹ کے یہاں پہ تھوڑا سا روکے اپنے آپ کو روکے روک کر کے سوچے کہ کہیں کسی فتنے کا تو شکار نہیں ہو جائے گا آگے بڑھ کر کے وہ کہیں کوئی فتنہ تو آنے والا نہیں ہے اس کی زندگی میں کہیں یہ مال اس کے لئے فتنہ تو نہیں ہے اتمنان کی سانس نہ لے فکر مند رہے کہ اس مال کو جو اللہ نے اسے دیا ہے کیسے اللہ کے راستے میں لگائے اس کے فتنے سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکے تو محضر صادرین پیسہ آ جائے تو انسان فکر مند ہو سکون کی سانس نہ لے کیونکہ یہ فتنہ کہیں اس کے لئے نہ ہو کہیں فتنے کا دروازہ کھل نہ رہا ہو اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آپ کمپیٹیشن کریں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں یہ انسان کی دنیا اور دین دونوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہی آپ کمپیٹیشن دینی معاملات میں کریں طلب علم میں کریں وہی آپ کمپیٹیشن خیر کے کاموں میں کریں دنیا کمانے میں کہ میری سیلری اس سے بہتر ہونی چاہیے میری گاڑی اس سے بہتر ہونی چاہیے میرا گھر اس سے بڑھا ہونا چاہیے میرے بات اس سے بڑھ کر میرا پوسٹ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے یہ دنیا کے مسابقے میں دنیا کے منافست میں اور دنیا کی بھاگ دور میں اپنے آپ کو جو لگائے گا سمجھیں قریب ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتے ہیں